آئیے اب میں گزارش کروں گا آپ ہی کے اس علاقے کا معروف شاعر جو چند ہی دنوں میں ہندوستان میں اپنا ایک الگ مقام بنا رکھا ہے آئیے گزارش کی جائے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ میں اردو زبان کی دنیا کا آسمان پر سفر کر رہا تھا دیکھا کچھ پرندے اُڑ رہے ہیں ایک پرندے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون سا پرندہ ہے آواز آئی کہ اسے خدای سخنبیر تقیبیر کہتے ہیں ایک پرندے کے بارے میں پوچھا یہ کون سا پرندہ ہے کسی نے کہا کہ اسے مرزا صد اللہ خان خالب کہتے ہیں ایک پرندہ لہو میں لہو لہان کبھی زمین کی طرف آ رہا ہے کبھی آسمان کی طرف جا رہا ہے میں نے حیرت سے پوچھا آخر یہ کون سا پرندہ ہے کسی نے کہا کہ دور جدید اور نئے لب و لہجے کی غزل کا امام ابو شہمہ جو آپ کے اس مشاعرے میں موجود ہیں میں اس ابو شہمہ سے اعتماد کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ کے میز مان شاعر جناب ابو شہمہ صاحب مغل سرائی سے اعتماد کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں حاضرینِ محفل اور ڈیش پہ بیٹھے تمام شہر اکرام اور مہمان اکرام السلام علیکم ورحمت واللہ سب سے پہلے تو جس لئے یہ محفل سجائی گئی ہے جس کا عنوان ہے ایک شام قومی اکتہ کے نام میں اس کے حوالے سے چار مصریں پڑھتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائیں اتاو تیرا لہو بھی لال ہے میرا بھی لال ہے تیرا لہو بھی لال ہے میرا بھی لال ہے پھر یہ بتاتے مجھ کو جدا کیوں خیال ہے بہت بہت شکریہ پھر یہ بتاتے مجھ کو جدا کیوں خیال ہے اور بہتی جہاں ہے امن کی ندیاں ہر ایک سو بہتی جہاں ہے امن کی ندیاں ہر ایک سو سارے جہاں میں بس ایک بھارت مثال ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ سارے جہاں میں بس ایک بھارت مثال ہے اور ایک مطلع دو تین شیر بطور خاص آپ سب کی سماعت کو کہ دور رہ کر بھی ہر بدی سے میں دور رہ کر بھی ہر بدی سے میں کچھ بھی پایا نہ زندگی سے میں دور رہ کر بھی ہر بدی سے میں کچھ بھی پایا نہ زندگی سے میں جو بھی ملتا ہے دکھی دیتا ہے جو بھی ملتا ہے دکھی دیتا ہے کیسے کہ دوں کہ ہوں خوشی سے میں جو بھی ملتا ہے دکھ ہی دیتا ہے کیسے کہتوں کہ ہوں خوشی سے میں اور اتنا رسوہ نہ کر امیر شہر کہ آجز آجاؤں مفلسی سے میں اور بس خدا پر یقین ہے شہما بس خدا پر یقین ہے شہما آس کیا رکھوں آدمی سے میں بس خدا پر یقین ہے شہما آس کیا رکھوں آدمی سے میں اور دوستو چار مصر بطور خاص اور دیکھ لیں کہ نفرت اگر دلوں سے نکالی نہیں گئی نفرت اگر دلوں سے نکالی نہیں گئی امن و اما کی شمہ جلالی نہیں گئی نفرت اگر دلوں سے نکالی نہیں گئی امن و اما کی شمہ جلالی نہیں گئی ہو جائیں گے تباہ تاریخ ہے گواہ ہو جائیں گے تباہ تاریخ ہے گوام جس قوم کے دلوں سے دلالی نہیں گئی جس قوم کے دلوں سے دلالی نہیں گئی اور دوستو ایک مطلع اور دو تین شیرے گزل کا پڑھتا ہوں نجینے کی تمنہ ہے تمنہ ہے نمرنے کی نجینے کی تمنہ ہے تمنہ ہے نمرنے کی نجینے کی تمنہ ہے تمنہ ہے نمرنے کی میرے مولا تمنہ ہے تو بس حق بات کہنے کی اور دوستو یہ بھی شیر بطور خاص کہ جلا کر خاک کر ڈالا میرے گھر بار کو جس نے جلا کر خاک کر ڈالا میرے گھر بار کو جس نے جلا کر خاک کر ڈالا میرے گھر بار کو جس نے وہی اب پوچھتا ہے وجہ آ کر میرے رونے کی وہی اب پوچھتا ہے وجہ آ کر میرے رونے کی اور یہ بھی شیر کہ دعائیں کامیاب کی میری جو کر رہے تھے کل بطور خاص دیکھئے گا ماسون بھائی بہت اچھے بہت خوب کہ دعائیں کامیاب کی میری جو کر رہے تھے کل دعائیں کامیاب کی میری جو کر رہے تھے کل وہ شاہ جس چل رہے ہیں اب مجھے پرباد کرنے کی اور مقدہ بھی بطور خاص بھائی ابو شیمہ بھائی بہت اچھے بہت خوب وہ شاہ جس چل رہے ہیں اب مجھے پرباد کرنے کی اور یہ شہماں کی نصیحت ہے کبھی احسان مت لینا یہ شہماں کی نصیحت ہے کبھی احسان مت لینا نہ موقع تم کبھی دینا کسی کو کچھ بھی کہنے کی میرے مولا تمنا ہے تو بس حق بات کہنے کی بہت اچھے بھئی حضرات